امران خان کی تین کیسز میں حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست وکیل ازر صدیق کا دعویٰ کہا چیف جسٹس نے بزریا ریجسٹرار درخواستیں مقرر کروائیں امران خان کی حفاظتی زمانت پر سماعت کچھ تیر بات ہوگی توشہ خانہ کیسز کی سماعت سنگل بینچ کرے گا تھانہ رمنا کی کیسز کی سماعت دو رکنی بینچ کرے گا پیمران امران خان کی تکاریر گفتگو اور بیانات پر پابندی آئیت کر دی تمام ٹی وی چینلز کو امران خان پر پابندی کی ہدایت کہاں امران خان اداروں پر حملے کر رہے ہیں اس لیے پابندی لگائی گئی امران خان کا بیان گفتگو یا خطاب لائیو ہو یا ریکارڈڈ ٹی وی چینلز نشر نہیں کر سکتے لیڈر نہیں گیدر سوشل میڈیا پر امران خان کی گرفتاری سے متعلق دلچسپ ٹرینڈ زور پکڑنے لگے امران خان کی خطاب کے بعد بزدل خان کا ٹرینڈ چھایا رہا سوشل میڈیا پر بھی دلچسپ میمز کی بھرماد امران خان کا ٹرینڈ چھایا رہا ہے مگر شبنی فراز نے اور پولیس نے بسر کے نیچے نہیں دیکھا وہاں دیکھتے تو اس کو دون لیتے ہیں مل جاتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے کہ پولیٹیشن ہو کے ایکس پرائم منسٹر ہو کے پانچ سال بی بی نے جیل کاٹی ہے بڑی بیگم صاحب نے پانچ سال جیل کاٹی ہے میں نے چودہ سال جیل کاٹی ہے ایک آڈیو آئی تھی کہ یہ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے صاحب انہیں کہیں کہ بات کرے کیا بات کروں بھائی اتنی گالیاں دیئے ہیں میری بہن کو جیل ڈالا مجھے جیل ڈالا خیر ہے مگر گفتکو تو ایسے لفظوں سے کرو کہ ہم آپ سے بات کر سکیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی یہ بات نہیں مشکل ہے پولیس والی بستر کے نیچے دیکھتے تو امران خان مل جاتے سابق صدر عاصف علی زرداری کی 24 نیوز کے پروگرم نسیم زہرہ ایٹ پاکستان میں گفتگو کہا امران خان کو سیاستردان نہیں سمجھتے ان سے بات نہیں کریں گے مزیر آزم سے ملاقات میں الیکشن پر کوئی بات نہیں ہوئی پرویز علاہی نے کس کے فون پر سیاسی مستقبل داؤں پر لگایا اور معروف اداکار قوی خان کینیڈا میں انتقال کر گئے قوی خان طبیعت ناساز ہونے کے باعث کینیڈا کے ہسپتال میں زیرے لاش تھے قوی خان کو پرائیڈ آف پرفارمنس نگار ایوارڈ اور ستارہ امتیاز سے بھی نبازہ گیا وزیر آزم شہباز شریف وزیر آلہ پنجاب موسیٰ نقوی سمیت اہم شخصیات کا اظہار افسوس موسیقی